روج پڑھنا چاہیے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کی واسطی حضرات دیگرامی بڑی دیر سے نہ تو منقبت کا شاعر آپ سمات کر رہے ہیں بڑی اخوصورت انداز میں کلامِ عالی حضرت پیش کیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں بڑی اچھی چی آواز کے مالکان حضرات ممر نور پر تشریف فرما ہے اب جس جی طرح مجھے فیرس کی حوالے سے حکم ہوتا جائے گا انشاءاللہ میں ایک یہ بات دیکھ رہے ہیں آپ سمائن کی سماتوں کے حوالے پیش کرتا جاؤں گا لیکن یہ ایسا آپ بیٹھے ہوئے پڑی اتمنان و سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں ہم ست جشنیش کے صحابہ کانترنس کا حصہ ہیں اور یقین جانے آج کی اس محفل میں جہاں پر جشنیش کے صحابہ کانترنس و جلسے جبلاد النبی ہو رہا ہے اللہ کے نورانی فرشتے بھی آتے ہیں اور ہمارا یقین یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے خود سرورے کانات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محفلوں میں شرکت پروایا کرتے ہیں تو بالکل اتمنان و سکون کے ساتھ بیٹھے تھے عدب کے ساتھ بیٹھے تھے اسی اسی ایمان و عقیدے کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ہم سرکار کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار ہماری محفلوں میں تشریف لایا کرتے ہیں اب جہاں پر جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کن کا کن کا عقیدہ ہے کہ سرکار ہماری مائفیلوں میں تشریف لاتے ہیں ہاتھوں اڑا کے بول دیں یا رسول اللہ اور مچھل کے بول دیں یا رسول اللہ اہلِ مِنبر کی دعائیں چاہتا ہوں الحمدللہ ان سب کی دعائیں خرشیر نظامی کو ملتی ہیں آج میں چاہتا ہوں کہ دعائیں مل جائے تو کچھ اچھے شیر پڑ دوں گا ایک مرطبہ نے ہاتھوں اڑا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مچھل کے بول دیں یا رسول اللہ جو بیٹھے ہوئے ہیں چچا کا بار بار حکم ہو رہا ہے اور زہر زباد یہ زمدار آدمی ہیں تو جو لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں جوتے جوتے پہن کے جوتے پہن ہی کی چلے آئے سائٹ مطار کر یہ سامیانہ بھی بچھائے گیا کالین بھی بچھائے گئے آپ حضرات آ کے یہاں پر بیٹھ جائے ایک مٹ اور ہاتھوں اڑا کے بول دیں یا رسول اللہ مچھل کے بول دیں یا رسول اللہ چار مصرے پڑھتا ہو اور آپ کو یقین ہو جائے کعب اپنی جہے پہ بیٹھے رہے اور خرشید نظامی کو اپنی دعاوں میں نوازیے گا شاہر نے کہا کی شاہر نے کہا کی نبی کے حضر کا ذرہ نبی کی نات پڑھتا ہے اصل سے خانہی کعبہ نبی کی نات پڑھتا ہے طبیبوں ڈھونڈتے کیوں ہوں ہمارے دل کو سینے میں نبی کی شہر میں بیٹھا نبی کی نات پڑھتا ہے نبی کی شہر میں بیٹھا نبی کی نات پڑھتا ہے پڑھوسی بلک کی ایک بہت بڑے شاعر ان کی چار شیر میں آپ سامین کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اور وہ عقیدہ بھی ان کی مصرے میں سماعت کریے گا وہ کہتے ہیں کہ بن کے رحمت کی طلبگار چلے آتے ہیں پیر نصورتین نصیر ایک بہت بڑے شاعر صوفی شاعر ہے لوگ ان کے کلام کو پڑھتے ہیں صرف پاکستان اور ہند میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کے کلام کو پڑھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بن کے رحمت کی طلبگار چلے آتے ہیں بن کے رحمت کی طلبگار چلے آتے ہیں وجد کرتے ہوئے میخار چلے آتے ہیں اپنے ہاتھوں گڑا کے بول دے یا رسول اللہ اچھی آواز کے مالکان حضرات سے آپ کو ملاقات کرنی ہے وہ کہتے ہیں بن کے رحمت کی طلبگار چلے آتے ہیں وجد کرتے ہوئے میخار چلے آتے ہیں پیچھے پیچھے سرے حشر گنہگار تواں آگے آگے پیچھے پیچھے سرے حشر گنہگار تواں آگے آگے میرے سرکار چلے آتے ہیں آنے والا مصرہ اگر آپ کی پلوں کو چھو جائے تو وہی سے بیٹھے بیٹھے دعاوں سے نماز دیے گا کیپن کے رحمت کی طلبگار چلے آتے ہیں وشت کرتے ہوئے میکار چلے آتے ہیں پیچھے پیچھے سرے حشر گنہگار تواں آگے آگے میرے سرکار چلے آتے ہیں اب چھوڑ بھی دو مجھ کو وہ دیکھو مجھ گنہگار کے خریدار چلے آتے ہیں اے فرشتوں اب چھوڑ بھی دو مجھ کو اے فرشتوں اب چھوڑ بھی دو مجھ کو وہ دیکھو مجھ گنہگار کے خریدار چلے آتے ہیں اگر آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی تو انشاءاللہ سرشید نظامی اپنے انداز میں آ جائے گا جو ان تمام تلو شاکعانِ نبی اور علماءِ اہل سنت کی قدم کی برکتیں پا کر کچھ بولنے کی حیثیت رکھتا ہے آپ سامین کی سماعتوں کے سامنے ضرر رکھتا ہے نبی کی تاریخ میں نبی کی شاد میں کچھ اشار انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا میں پڑی پڑی کے ساتھ چار پانچ شیر کے لیے میں گدارش کر رہا ہوں جنابِ ساہید رضا وہ آئے بار غیر رسالات میں آپ میں اخراجتت پیش فرمائیں سرسوے روزا جو کافر تجھ کو کیا 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 دل تھا ساجد نجے دیاں پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجے دیاں پھر تجھ کو کیا کی بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کا غافر تجھ کو کیا یا رسول اللہ کا غافر تجھ کو کیا یہ بھی سرسوے روزا جو کافر تجھ کو کیا سرسوے روزا جو کافر تجھ کو کیا سرسوے روزا جو کافر تجھ کو کیا تیری تو سخت سے تو کچھ جی لانگی یہ خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا سرسوے روزا جو کافر تجھ کو کیا سرسوے روزا جو کافر تجھ کو کیا